رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین اوقات میں نماز پڑھنے اور مردوں کو دفن کرنے سے منع فرمایا نمبر ایک طلوعِ افتاب کے وقت حتیٰ کہ بلند ہو جائے نمبر دو جب سورج دوپہر کے وقت این سر پر ہو حتیٰ کہ ڈھل جائے اور نمبر تین غروبِ افتاب کے وقت حتیٰ کہ غروب ہو جائے یعنی جن اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے انہی میں دفنان ابی ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نماز جنازہ نماز فجر اور نماز اثر کے بعد ادا کی جا سکتی ہے یعنی فجر کی نماز پڑھ کے ساتھ ہی جنازہ پڑھا جا سکتا ہے حرم میں عام طور پر ایسے ہوتا ہے اسی طرح اثر کی نماز کے بعد بعض وقت جنازہ پڑھا جاتا ہے عام نماز بنا ہے لیکن جنازہ کی نماز پڑھی جا سکتی ہے قبر گہری کھو دیں اسے ہموار اور صاف رکھیں میت کو پاؤں کی طرف سے قبر میں داخل کریں میت کو قبر میں رکھتے ہوئے یہ دعا پڑھیں بسم اللہ وعلا ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب اور طریقے پر اسے دفن کرتے ہیں سعید بن ابی وقعاص رضی اللہ عنہ نے وسیعت کی کہ میرے لئے لحد بنانا لحد کیا ہوتا ہے بغلی قبر اور اس پر کچھی انٹے لگانا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اونٹ کی کوہان جیسی تھی پھر قبر پر مٹی ڈال کر سب لوگ میت کے لئے بخشش اور ثابت قدمی کی دعا مانگے جنازہ کے بعد قبرستان سے نکل کر دعا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں قبروں کو پختہ بنانے کی ممانت قبروں کو اونچا کرنا پختہ بنانا ان پر گمبد اور قبے بنانا حرام ہے جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پختہ قبریں اور ان پر امارت وغیرہ بنانے سے منع کیا نیزہ آپ نے قبر پر بیٹھنے اور ان کی طرح مو کر کے نماز پڑھنے سے بھی منع فرمایا ہے چاہے کوئی شخص مجاور بن کے بیٹھے یا چلا کشی کے لئے سب ناجائز ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر لکھنے سے بھی منع فرمایا حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں ہر تصویر مٹا دوں اور ہر انچی قبر برابر کر دوں ام حبیبہ اور ام سلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گرجے کا ذکر کیا کہ اس میں تصویریں لگی تھی یعنی حبشہ کے علاقے میں جب یہ حجرت کر کے گئی ہیں کیونکہ عرب میں تو گرجہ نہیں تھا آپ نے فرمایا جب ان لوگوں کا کوئی نیک شخص مر جاتا تو وہ اس کی قبر پر مسجد بناتے اور وہاں تصویریں بناتے قیامت کے دن یہ لوگ اللہ کے سامنے بدترین مخلوق ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بیماری مرض الموت میں فرمایا اللہ تعالی یہود و نصارہ پر لانت کرے جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا حضرت عائشہ نے فرمایا اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ لوگ آپ کی قبر کو مسجد بنا لیں گے تو آپ کی قبر کھلی جگہ میں ہوتی یعنی اس رسٹرکٹڈ ایریا میں نہیں اور یاد رکھئے کہ یہ جو قبر کے ساتھ مسجد نبی ہے یہ قبر کی وجہ سے نہیں بنائے گی مسجد پہلے تھی اور قبر قریب بنائے گی اور پھر وسط کی وجہ سے وہ ایک طرح سے جیسے مسجد کے اندر شامل ہوگی حالانکہ اب بھی وہ ایک طرح سے الگ ہے ایک کورنر پر ہے بیچ میں نہیں آئی ساری ایکسٹینشن پیچھے کی طرف ہوئی یہ آگے نہیں ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا اب تم ان کی زیارت کیا کرو ایک روایت میں ہے قبروں کی زیارت موت یاد دلاتی ہے شیخ علوانی فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لانت کی مگر اس کے بعد آپ نے اجازت دے دی تو اس میں مرد عورت دونوں شامل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی عورت کے پاس سے گزرے جو قبر پر بیٹھی رو رہی تھی آپ نے اسے اللہ سے ڈرنے اور صبر کرنے کا حکم دیا اگر عورتوں کا قبرستان جانا ناجائز ہوتا تو آپ اس کو قبرستان آنے سے بھی منع کرتے صرف رونے سے نہیں بلکہ وہاں بیٹھنے سے یا آنے سے بھی حضرت عائشہ اپنے بھائی عبد الرحمن کی قبر کی زیارت کو گئی ان سے کہا گیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اس سے منع نہیں کیا تو حضرت عائشہ نے فرمایا پہلے منع کیا تھا پھر اجازت دے دی تھی حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جب میں قبرستان میں جاؤں تو کونسی دعا پڑوں اور آپ نے دعا سکھائی تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عورت جا سکتی ہے لیکن کسرت سے جانا منع ہے ورنہ تو آپ کہتے کہ تم نے جانا ہی کیا ہے وہاں تو کیوں یہ دعا سیکھتی ہو حضرت ابو حرارہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرت سے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لانت فرمائی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ بکسرت زیارت منع ہے مگر کبھی کبھار جانے کی رخصت موجود ہے وجہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَزُورُوْهَا فَإِنَّهَا تُزَهِدُ الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْآخِرَا ان کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ دنیا سے بے رغبتی کرواتی انسان کو اور آخرت کی آدھ دلاتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کو برا نہ کہو جو عامال انہوں نے کیے تھے وہ انہیں مل گئے ہم لوگ اس عدب اور اخلاق سے بھی آ رہی ہیں وہیں بیٹھے بیٹھے شروع ہو جاتے ہیں کہ اس کا چہرہ ایسے لگ رہے ہیں اس کے ہونٹ ایسے ہیں تو اس کا ناک ایسا ہے تو اس کی رنگ ایسا ہو رہا ہے تو اس نے پتہ نہیں کون کونسا گناہ کیا ہوگا حالانکہ بعض وقت بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے سکن کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے اور ایک بات یاد رکھیں کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ لوگ ہلاک ہو گئے وہ سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا ہے کوئی حق نہیں کسی کو کہ کسی کے بارے میں کوئی اس طرح کمنٹ کرے یعنی کسی کی تعریف اگر نہیں کر سکتے تو اس کی برائیوں پر بھی زبان نہ کھولو کیونکہ وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے ہیں زیارت قبور کی دعائیں جو شخص قبروں کی زیارت کرنے جائے تو وہ یہ دعا پڑے مومن اور مسلمان گھر والوں پر سلامتی ہو ہم میں سے آگے جانے والوں اور پیچھے رہنے والوں پر اللہ تعالی رحم فرمائے اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی انقریب تم سے ملنے والے ہیں مسلمی کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں اَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمہارے لیے آفیت کی دعا کرتا ہوں آپ نے سوال یہ کیا تھا کہ اگر کوئی شخص کئی فوت ہو جائے تو اس کو ٹرانسپورٹ کر کے دوسری جگہ لے جائے جا سکتا ہے سندیدہ تو یہی ہے کہ جہاں کو فوت ہوئے وہیں دفن کرے کیونکہ زمین تو ساری اللہ کی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ کسی مردے کو ٹرانسپورٹ کرنا آسان کام نہیں اللہ یہ کہ کہیں کوئی مسلمانوں کا قبرستان نہیں یا کوئی جگہ نہیں مل رہی تو دوسری جگہ لے جا کے دفن کر دیں لیکن کتنا خرچ اٹھتا ہے اس پہ مجید ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ جب انگلنڈ میں رہنے والے مسلمان تقریباً سارے مردوں کو پاکستان روانہ کرتے تھے اور اس کے لیے بقاعدہ فنڈ ریزنگ کرتے چندے کٹھے کرتے اور ہزاروں پاؤنڈ اس پہ خرچ کرتے تھے میرے خیال میں اگر وہیں پر قبرستان کا انتظام کر لیتے جب وہ اپنے گھر انہوں نے وہاں بنائے میں ہیں تو مردوں کے لیے پاکستان ہی کیوں ان کو بھی وہیں چھوڑ دیں اسی پیسے سے اگر ہر کوئی اپنے اس مردے کے نام پر ایک ایک سکول اپنے گاؤں میں بنوا دیتا تو کتنے بچوں کی تعلیم کا انتظام ہو جاتا اور اس مردے کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہم بعض اوقات غیر ضروری جگہوں پر مال خرچ کرتے ہیں حالانکہ اس سے بہتر مقامات اور مواقع موجود ہوتے ہیں جن پہ اگر تھوڑا سا غیر جذباتی ہو کے سوچا جائے تو بہت فائدہ ہو سکتا ہے مثل اگر ایک مردے کے اوپر ہزار پاؤنڈ بھی خرچ آئے ہیں مجھے نہیں معلوم آج کل کتنا ٹکٹ ہے مردے کے لیے کیونکہ وہ ایک سواری کا نہیں دو یا تین کے برابر ٹکٹ ہوتا ہے اس کو ویسے بھی وہ لگج میں ڈال کے بھیجتے ہیں اندر جہاز میں اوپر تھوڑی رکھتے ہیں تو کرامت کے بھی خلاف بات بنتی ہے نا کہ ایک شخص جو فوت ہو چکا ہے اب اس نے جانا زمین میں ہی ہے وہاں اس زمین میں ڈالنے گا یا کسی اور زمین میں آپ اس کو بھیج رہے ہیں اور پھر اس سے حاصل کیا ہوگا یعنی صرف دوسروں کی تسلی کے لیے اور پھر اس پہ کتنے کتنے دن گھروں میں وہ تو ایک خرچ ہے نا کہ ایک ٹکٹ آپ کو ماں سے لینا پڑے گا اس کے لیے ہزار پاؤنڈ اگر لگتا ہے تو آج کل ہزار پاؤنڈ جو ہے وہ تقریباً میرے خیالے لاکھ کے برابر یہ زیادہ ہے میرے خیالے ایک لاکھ چودہ ہزار یہ بیس کچھ اس طرح بنے گا اب اتنے پیسوں میں آپ کسی ایک گاؤں میں دو کمروں کا سکول بنا سکتے ہیں اچھا پھر انتظار میں جو وقت گزرتا ہے آٹھ دن بعد میت آ رہی ہے آٹھ دن گھر میں مجلس قائم ہے سب لوگ کام کا چھوڑ کے پتنی کہاں کہاں سے کٹھے ہو رہے ہیں اور پھر اس پر جو کھانے پینے کا خرچ چلتا ہے لوگ کرزہ اٹھا اٹھا کے آنے والوں کی خاطرداری کر رہے ہوتے ہیں وہ سارا اگر ملایا جائے تو اس سے کہیں بہتر کام ہو سکتے ہیں اور جانے والے کے لیے دعا کر کے صبر کیا جائے کیونکہ تھوڑے دنیں ہمارے بھی مہیں جا بٹھیں گے ہم بھی تو جب ہمارے سامنے مقاصد واضح نہیں ہوتے تو پھر ہم اپنے جذبات اپنی تسلی اپنے سکون اور اپنی خواہش پورے کرنے کے لیے بلا ضرورت اس طرح کی تکلیف کرتے ہیں اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ جلدی کرو دیر نہ کرو تو پھر کوئی جواز نہیں دیکھیں ایک شخص وہاں سے آئے گا آ کے بس صرف شکل دیکھے گا روئے دھوئے گا اور خلاص آپ پہلے اتنا عرصہ کہاں تھے آپ کو اس وقت آنا چاہیتے ہیں جب وہ زندہ تھا اب تو ایک رسم دنیا نبھانے آ رہے ہیں آپ اور دوسری بات یہ ہے کہ مورچری میں رکھ دیتے ہیں آپ کو کوئی مورچری دیکھنے کے اتفاق ہوا ہے میں نے دیکھی ہے ایسے یہ جیسے فریزر ہوتے ہیں کھلتے ہیں اور مردے اس طرح اندر رکھ دی جاتے ہیں جیسے فریج میں آپ کو چیز رکھ رہے ہیں آپ اپنے لئے پسند کریں گے کہ آپ کو مرنے کے بعد فریز کیا جائے اور آپ کو مرنے کے بعد اٹھا کے کبھی کہیں کبھی کہیں اور بعض وقت جب وہاں سے ٹرانسپورٹ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ سارا کچھ اندر سے نکال لیتے ہیں سب آنتے بانتے ہر چیز حتیٰ کہ بعض وقت برین تک کبھی اور صرف وہ کھوکلی سے وہ ایک چیز ہوتی ہے ہڈیاں چند جو اتنی دور لائی جاتی ہیں کس لیے زمین کے کسی بھی حصے میں ہوں گے اٹھا لیے جائیں گے واپس ایسی چیزوں کو کٹ ڈاؤن کرنا چاہیے اور تھوڑا سا عقل سے کام لینا چاہیے جذبات سے زیادہ